اسلام علیکم سیکنڈ گئر آج ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ وہ ہے برازیل برازیل جو ہے وہ جنوبی امریکہ کا بہت بڑا ملک ہے اور دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے اور جو ہے زلطر بھرانی جنگلات اور امیزون کے تاس سے ڈھکا ہوا ہے یہاں کافی کے پیداواس بہت زیادہ ہوتی ہے تو زراد کے ادبار ہم نے جو سمارٹ سپلی برس کے اکورڈنگیز کے ٹاپک پڑھنے ہیں زراد ماتنیات اور سندے پڑھنی ہے تو زراد کی ادبار سے برازیل میں مختلف قسم کی فصلیں کاش کی جاتی ہیں جیسے دوہزار پچھا پانچ کے تعداد شمار کے مطابق سولہ فیصد لوگوں کا پیشت جو زراد تھا اور سات فیصد رقبے پر کاشتکاری کی جاتی تھی صرف ایک جو ہے فیصد رقبے پر جو ہے وہ کاشتکاری کی جاتی ہے تعداد یہاں پر اور سات فیصد رقبہ قابل کاشتکاری کی جاتی ہے برازیل میں کاشت کرنے والی جو عام فصلیں ہیں ان میں کیلے، لوپیاں، کساوہ، سنگترے، آلو، چاور، ٹماٹر، مکئی، سویابین، گنہ، گندم، کپاس، کہہوہ اور کوکو کی ہیں ان میں مکئی، کہہوہ، کپاس، دھان، پھلیاں اور گنہ جائے یہ برازیل کی سب سے بڑی بڑی فصلیں ہیں آبو ہوا ان کے لئے موضوع ہیں اور یہاں پر کئی قسم کے مکئی کے دھان اکثر ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں کپاس اور کہہوہ جنوب مشرقی برازیل میں ساوپالو اور برازیل کے صدر مقام برازیلیاں میں پیدا ہوتے ہیں پھر گنہ جو ہے وہ صدر برانی یعنی کہ بارشوار علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں تمباکو کی کاشت جو ہے وہ ریو گراؤنڈوسل اور گیٹارینیا کی ریاستوں میں ہوتی ہیں اور ربڑ کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر امیزون کا تاعصہ اور بڑے بڑے جنگلات ہیں تو وہاں سے ربڑ حاصل کی جاتی ہے اس میں علاقے آتے ہیں ایکری امیزونیاں دیکھے رون ڈونیاں اور پارا کی ریاستے پھر انیس سو بنوئے کے مطابق جو ہے نائیڈی نائیڈی ٹو کے اکورڈنگ برازیل کا تقریبا ٹو پوائنٹ ایٹ میں ہیکٹر جدا ہوا پرشل ایرگیشن کے طرح کارپ لکاش بنایا گیا پھر مویشی پالے گئے وہاں پر گائیں بہنسے بکڑیاں وغیرہ تو یہاں پر دودھ اور گوشت کی پیدا بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اب ہم نے پڑھ رہا ہے مادنیات تو مادنیات کے اعتبار سے برازیل بہت وسیع ہے کیونکہ ایک سطح مرتفع کہلاتی ہے برازیل کی یہاں پر خام لوہا بہت زیادہ مقدار میں ملتے ہیں باکسائیڈ سونا میکنیز نیکل فوسفیٹ پلاٹینیم یورینیم وغیرہ بہت زیادہ مقدار میں ملتے ہیں پھر اس کے علاوہ 1998 تن کے مطابق تھی 38300 تن کے لحے تھا اور یہ پیدا کرنے والے ملتے ہیں ان کے علاوہ برازیل میں مادنیات جیسے میکنیز بہت زیادہ میکنیز رندوت 20.3.48 ملومیٹر تن برکسائیڈ، اینگلز ڈن، سکھہ، اسپیس ڈوز، کوئلہ ریو گرائن ڈوسل، مانکیٹا اور بارانا کے علاقے سے حاصل کر جاتے ہیں مناس جرائے سے لوہا حاصل کر جاتے ہیں یہ ابھی تک کوشش حکومت ہے کہ جسے میں محفوظات ہیں ان کو یوس کریا جائے ان کو یہ رسائی حاصل کر جائے برائیڈ، فاسفیٹ، روکسونہ، چاندی اور ہیرے وغیرہ یہ بھی برازی میں بہت زیادہ تعداد ملتے ہیں اس کے علاوہ طوانائی کے مسائل بھی یہاں پر اچھی زیادہ مجھے کرتے ہیں اور یہاں پر جھیلیں وغیرہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پند بجھیلیں بہت زیادہ پیدا کی جاتی ہیں اور یہ نوکری پاور پرانٹ بھی اس میں لگایا گیا ہے دوزار سو آٹ میں اس کے علاوہ مادنی دیل کے تیرہ ساف کرنے کے کارخانے ہیں اور گیرہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور باقی دو جو ہے پرائیوٹ ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو 110.4 ملین گروبک میٹر کے قریب یہاں پیدا کی جاتی ہیں اب سنتوں کی بات کرتے ہیں تو برازیل کی بڑے بڑے سنتیں تو ہیں اس میں پارچہ بافی کی جوتے بنانا کی کیمیائی مرکبات سیمٹ بنانا لکڑی کا کاٹنا کھام لوہے کی کانکنی اکلے فلاد کی پتا ہے جہاز راسی موٹر گاڑیاں بگرہ ان کے پرچہ آزاد بنانا اور دوسری مشینرے بگرہ بنانا ہے اور یہ جن ریاستوں میں قائم کی گئیں گے ہمیں ریوڈی جینز اور والٹر ایڈونڈا کے مقام پر نیشن آرین اینڈ سٹیل کمپنی ہے اور یہ کل فلاد کا بہت بڑا حصہ بناتی ہیں پھر جنوبی امریکہ کے مختلف عمالی کے تہاں برازیل میں بھی سنتوں حرفت میں بہت ترقی نہیں ہوئی مشینری کاریاں پیٹرول وغیرہ باہر سمگواننے پڑتی ہیں اس لئے معاشیت زراعت پر ہیٹ پنڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ برازیل کی مشہور سنت میں پارچہ بافی ہیں سوتھی کپڑا بنانے کے کارخانے ہیں اور کپڑا پھر بھی باہر سے برامت کرتے ہیں موٹرکاریوں کی سمنگلنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں انجیننگ کے کارخانے تیز رفتہ سے ترقی کر رہی ہیں حال میں کاغذ و کاغذ بغیرہ کاغودہ بنانے کے کارخانے بھی قائم کی گئے ہیں پارانہ کے ریاست میں تو یہ یہاں پر اس طرح سے یہ سنتیں قائم کی گئے ہیں جو بہت زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہے لیکن ترقی کر رہا ہے آہستہ آہستہ موسیقی